افغانستان میں جب گاؤں کے اوپر ایک ڈراؤن اٹ رہا ہوتا ہے تو گاؤں والوں کا دیان اپنی طرف کینچ لیتا ہے وہ سب بہت جلدی مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں امریکی آرمی وہاں پہنچ جاتی ہے پر وہ دیکھتا ہے کہ پورے کا پورا گاؤں خالی ہے پر وہ اپنی تلاش جاری رکھتے ہیں تب یہ اچانک ان کے سامنے ایک آدمی آتا ہے جس کے سینے پر بم بندہ ہوتا ہے امریکی فوجی اسے وان کرتے ہیں کہ اگر اس نے وہ بم نیچے نہیں پینکا تو وہ اسے شوٹ کر دیں گے پہلے تو وہ آدمی ان سب کو ایگنور کرتا ہے لیکن بہت جلد اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اسے واقعی میں شوٹ کریں گے تو وہ جلدی سے اپنی گن نکال کر سولجر اس پر حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ سولجر اسے مار دیتے ہیں اور اب سارجنٹ جیک کرنل میسن کو اس آدمی کے بارے میں بتاتا ہے کرنل اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنا آپریشن جاری رکھے اور وہ میسن کی بات نظر انداز کر کے وہاں موجود بموں کو ڈسپوز کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں چھپا ایک اور بم پٹ جاتا ہے جس کی زد میں آ کر بہت سارے فوجی مارے جاتے ہیں اور بہت جلد بہت سارے لوگ وہاں سے نکل کر ان سب پر حملہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے تمام سولجرز وہیں پہ کر کر مر جاتے ہیں سوائے جیک اور میسن کے جو اب بھی زندہ ہوتے ہیں جیک کرنل کی طرف جانے لگتا ہے تب ہی ایک افغان اس کے سامنے آ کر اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ ان کی مدد کیلئے الیکپٹر پہنچ جاتا ہے اور اب یہاں پانچ سال بعد کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں جیک اپنی نئی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے پر اس کی یادیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ دی جس کی وجہ سے اسے بی ٹی ایس ڈی کی میڈیسن لینے پڑتے ہیں اپنی نئی زندگی میں جیک ال کے ساتھ اس کے گیراج میں کام کرتا ہے جہاں وہ انتہائی محنت کے ساتھ کام کر کے تمام کلائنٹس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے کام کے بعد جیک جب گھر جاتا ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ اپنا بقایا وقت گزار کر انہیں بھی خوش رکھنے کی مکمل کوشش کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ کرزہ چڑھا ہوتا ہے پھر پھر بھی جیک اپنی بیوی کو تسلیح دیتا ہے کہ وہ بہت جلد کچھ حیزہ کرے گا کہ ان سب کی زندگی بدل جائے گی جب جیک اپنے بیٹے کو سلا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے پاسٹ کی ایک کہانی اپنے بچے کو سنانے لگتا ہے جہاں وہ اور اس کی سکارٹ کے باقی ساتھی میدان جنگ میں ہوتے ہیں اسی میدان میں کرنل میسن کو گولی لگتی ہے اور وہ آسپیٹل میں ہوتا ہے تب ہی جیک کا یہ بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تب سے جیک نے کبھی میسن کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور جب اس کا بیٹا اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے کبھی کسی انسان کو مارا ہے تو جیک اسے نظرانداز کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن جب جیک اپنے کام پر جاتا ہے تو وہاں پہ کچھ گینگسٹرز اس کے باس کو لوٹ رہے ہوتے ہیں ان کی جانے کے وقت پر ہی جیک وہاں پہنچ کر ان کو روک لیتا ہے اور جب وہ ان سے پیسے واپس لینے کی کوشش کرتا ہے تو ان گینگسٹرز کا لیڈر اپنے لپاڑوں کو کم دیتا ہے کہ وہ جیک کو غتم کر دے پر جیک اس کے سبی لپاڑوں کو ایک ایک کر کے گرا دیتا ہے آخر میں فریش اپنی گند دکھا کر جیک کو رکنے پر مجبور کرتا ہے تو جیک اس کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے جانے دیتا ہے ان گینگسٹرز کے جانے کے بعد ارل اسے بتاتا ہے کہ یہ گینگسٹرز بہت غطرناک ہے اور وہ اس کی فیملی کو ضرور نقصام پہنچائیں گے جیک کو اپنی فیملی کی فکر ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی وائف کو فون کر کے ان سے ان کی خیریت پوچھ لیتا ہے اور اپنی وائف کو بتاتا ہے کہ وہ جلدی سے پولیس کو کارل کرے شام کو جب جیک واپس گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس سے پہلے ہی وہاں سے ایک مشکوک کار نکلتی ہے جیک ڈر کر جلدی جلدی اپنے گھر میں آ کر اپنی فیملی کو دیکھنے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے بچے اور بیوی کو کسی نے مار دیا ہے جیک کا ٹوٹلی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور وہ وہی بیٹھ کر رونے لگتا ہے کچھ دیر بعد جب پولیس آتی ہے تو وہ جیک سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں پر جیک انہیں کوئی جواب نہیں دیتا اور اپنی ٹرک لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے جہاں وہ پورے رستے میں اپنی فیملی کو میس کر رہا ہوتا ہے تب ہی ایک کلپ کے سامنے اسے وہ کار مل جاتی ہے جسے اس نے اپنے گھر کے سامنے دیکھا تھا تو جیک اپنی گن اٹھا کر اس کلپ کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں موجود ہے اس آدمی کو مار دیتا ہے جو اس گینگ کا ممبر ہوتا ہے اور آخر میں جب وہ فریش کو دیکھ لیتا ہے تو فریش اسے روک کر کچھ بولنا چاہتا ہے پر جیک اس کی بات نہیں سنتا اور اسے بھی مار دیتا ہے پانچ مہینے بعد اب جیک کو جیل میں دکھایا جاتا ہے جہاں اسے ان گینگ ممبرز کے مارنے کے جرم میں بند کیا ہوتا ہے وہ اب بھی اپنی بیماری کی وجہ سے بہت شدید تکلیف میں ہے اور اس کا اکثر وقت اپنی فیملی کے یادوں میں گزر جاتا ہے پر ایک دن کرنل میسن اسے ملنے جیل پہنچ جاتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کا کیس ری اوپن کرنے والا ہے پر جیک اسے منع کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے جج کی سامنے اعتراف جرم کر لیا ہے کیونکہ اس نے ہی ان تمام لوگوں کو مارا ہے اور کرنل میسن کو بتاتا ہے کہ وہ آئندہ اسے ملنے کی کوشش نہ کرے اور پھر جیک گارڈ کو بتاتا ہے کہ وہ اسے اس کی سیل میں واپس لے جائے جہاں ایک بار پھر اسے کرنل میسن کے ساتھ اپنے پرانے ساتھیوں کی یادیں آنے لگ جہاں وہ آخری بار کرنل میسن سے ملا ہوتا ہے اور کچھ وقت بعد جیک کا ایک اور نئے آدمی کے ساتھ ملاقات ہوتا ہے جس کا نام ریمسی ہوتا ہے جو ایک پرائیویٹ ٹاک فورس سیکشن ایٹ چلاتا ہے جیک اس سے بھی زیادہ بات نہیں کرتا اور اپنی گارڈ کو بتاتا ہے کہ وہ اسے لے جائے اور شام کو جب جیک اپنی فیملی کی یادوں میں مشغول ہوتا ہے تو کچھ ماسک پہنے لوگ اس کی سیل کے اندر آ کر اسے بےوش کر کے وہاں سے لے جاتے ہیں جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ سب ریمسی کے لوگ ہیں جنہوں نے اسے کیڈنیپ کیا ہے جہاں ریمسی اسے بتاتا ہے کہ وہ بہت ارسے سے اسے فالو کر رہا ہے اور اس کی صلاحیتوں سے کافی متاثر ہیں اس لیے وہ جیک کو اپنے ساتھ کام کرنے کا ایک موقع دینا چاہتا ہے تاکہ جیک اپنی نارمل لائف میں واپس آ سکے اور وہ جیک کو یہ بول کر متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کا باپ جیک ہمیشہ ایک ایرو رہے نہ کہ ایک بزدل کی طرح جیل میں پڑا سڑتا رہے جیک پر اس کی باتوں کا اثر ہوتا ہے اور جیک اس کی ٹیم کو جوائن کر لیتا ہے اور اب کچھ وقت بعد واشنگٹن ڈی سی میں ریم سی جیک کو اس کے باقی ٹیم میمبرز کی ساتھ انٹروڈیوز کرواتا ہے ٹیم سے انٹروڈیوز کروانے کے بعد اسے بتایا جاتا ہے کہ ان کے آرڈر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور اینی سی کی طرف سے آتے ہیں اور وہ بنا کسی رول کے کام کرتے ہیں ان سب کے بعد وہ جیک کو نیا بینک اکاؤنٹ اور ایک کار اور ایک نہیں پہچان دیتے ہیں اور ان سب کے بعد جب ریم سی وہاں سے چلا جاتا ہے تو ٹیم جیک کا امتحان لینے کے لیے اسے گیر لیتا ہے جیک ان کے عملوں سے خود کو بچا کر سیو رکھنے کی کافی کوشش کرتا ہے پر ایجیکس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان سے لڑے بلاخر جیک کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ ایجیکس کو گرا کر اس کی آنکھ پوڑنے والا ہوتا ہے کہ تب بھی اس کی فیملی کی یاد ہے اس کی دماغ میں گردش کرنے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایجیکس کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کی جانے کے بعد ایجیکس بتاتا ہے کہ جیک ایک ڈرپوک انسان ہے تو وہ ان کی ٹیم میں بالکل بھی نہیں چل پائے گا پر میلہ اس کی بات کاٹ کر بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کچھ وقت بعد جیک اور میلہ کو ایک پلین میں چڑھتے دکھایا جاتا ہے جہاں وہ دونوں اپنے پہلے مشن کے بارے میں ڈسکریشن کرنے لگتا ہے یہاں ان کا ٹرگٹ ایک آدمی کسٹیلو ہوتا ہے جو ایک کانٹریکٹر کے طور پر آرمی کو اتیار سپلائے کرواتا ہے جس پر انہیں شک ہے کہ وہ ان خطرناک اتیاروں کو ریشینز کو بیچ رہا ہے تو اس لیے ان ایجنٹس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ اس آدمی کے مشن کو برباد کر کے ساتھ میں ساتمی کو مار ڈالیں اسی رات وہ دونوں میکسیکو میں کسٹیلر کو دیکھ لیتے ہیں جہاں وہ ایک ریشین ایجنٹ سے مل رہا ہوتا ہے جو کسٹیلو اور وہ ریشین ایجنٹ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو جیک چھپکے سے آکے وہاں کے تمام گارڈز کو مار دیتا ہے گولیوں کی آواز سن کر دونوں گینگز یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے گینگ نے انہیں دھوکہ دیا ہے تو وہ دونوں گینگز ایک دوسرے پر گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر ہر طرف تبائی مچ جاتی ہے اور تمام گینگ ممبرز ایک کے بعد ایک گولی لگنے کی وجہ سے مرتے چلے جاتے ہیں اور پھر ہمارا ایرو جیک وہاں آ کر باقی بچے گینگ ممبرز کا بھی خاتمہ کر لیتا ہے اور آخر میں وہ کار میں دو لڑکیوں کو دیکھتا ہے جو کافی ڈری ہوتی ہے جیک ان کو اگنور کر کے فائل اٹھا کر وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں سے واپس بیس جانے کے بعد ریم سی جیک کو بتاتا ہے کہ اس نے ان لڑکیوں کو چھوڑ کر اپنے مشن کو خطرے میں ڈال دیا کیونکہ وہ دونوں لڑکیاں وہاں پر موجود اس طبائی کے وکٹمز تھے تو جیک کو انہیں مار دینا چاہیے تھا اور جیک اسے بتاتا ہے کہ وہ کوئی قاتل نہیں جو بے گناہ اور معصوموں کی جان لے تو ریم سی اسے دمکانے لگتا ہے کہ اگر وہ اس کی بات نہیں مانتا تو وہ اسے واپس جیل بجوا دے گا جیک اس کی بات سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کی جانے کے بعد میلا ریم سی کو بتاتی ہے کہ جیک نے اپنا کام اچھے سے کیا پر ریم سی اس کی بات سے اتفاق نہیں کہتا تب ہی وہاں اے جیک ساکر ریم سی کو بتاتا ہے کہ جیک نے کام میں مسٹیک کی اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کی جانے کے بعد ریم سی اپنا فون اٹھا کر کسی کو کال کرنے لگتا ہے جس کا نام لاغ ہوتا ہے اگلی دن ایک اٹل میں لاغ انٹر ہو کر وہاں موجود گارڈز کو مار دیتا ہے اور اندر جا کر دو لڑکیوں کے مزے خراب کر کے اپنے وکٹم تک پہنچ جاتا ہے وہ آدمی سمجھ جاتا ہے کہ لاگ کو ریم سی نے بیجا ہے تو وہ لاگ کو ایک بڑی رقم کی پیشکش کر کے اسے بتاتا ہے کہ اگر وہ اسے چھوڑ دے تو وہ اسے مالا مال کر دے گا پر لاگ پھر بھی اسے مار دیتا ہے اور اس آدمی کو مارنے کے بعد جب لاگ کسینوں کے رستے ہوتے ہوئے ہوتھل سے باہر جانے لگتا ہے تو گارڈز اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لاگ ان میں سے ایک گارڈ آسانی سے گرا کر وہاں سے باگنے کی کوشش کہتا ہے پر وہاں گارڈز کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بلاخر وہ اپنی گن نکال کر کچھ گارڈز کو مار دیتا ہے اور باہر نکل کر ایک شاندار کار میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور یہاں جیک اپنے نئے گر میں شفٹ ہو جاتا ہے جہاں وہ اپنے اوانستان کے زمانے میں اپنے ٹیم کے ساتھ اپنی ساری پکچرز دیوار پر لٹکتی دیکھ لیتا ہے جن کی وجہ سے وہ ایک بر پھر اپنی پاسٹ میں جا کر میسن کی باتوں میں ڈوب جاتا ہے اس کے بعد جب وہ ایک پب میں ٹرنگ کر رہا ہوتا ہے تو میلہ اس کے پاس آ جاتی ہے جیک اسے ریمسی کے بارے میں جانا چاہتا ہے پر میلہ کو اس کے بارے میں زیادہ نہیں پتا ہوتا اور وہ بتاتی ہے کہ وہ بھی آرمی میں کام کرتی تھی پر اپنے کمانڈر کو پنچ کرنے کے جرم میں اسے وہاں سے فارغ کر دیا گیا تو اسے ریمسی اپنے ساتھ لے آیا اور کچھ عرصے بعد ریمسی ان لوگوں کو ایک نئے مشن پر بیج دیتا ہے جہاں انہیں کچھ بہت ہی سیکریٹ انفارمیشن چھوڑا کر ایک سینیٹر کو مارنا ہوتا ہے جو اسٹیٹ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے ریمسی اپنی ٹیم کو وان کرتا ہے کہ انہیں سخت سیکیورٹی میں یہ کام کرنا ہے جس کے لیے انہیں ارممکن آلات کے لیے تیار رہنا چاہیے سپیشلی جیک جس نے پہلے ہی دو لڑکیوں کو زندہ چھوڑ کر ریمسی کو مایوز کیا تھا اور کچھ گھنٹوں بعد یہ سب اپنی مطلوبہ ٹارگٹ تک پہنچ جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے وہاں موجود گارڈز کو شوٹ کرنے لگتے ہیں جلد ہی وہاں کی سیکیورٹی الٹ ہو جاتی ہے اور سینیٹر کو وہاں سے محفوظ جگہ لے جانے لگتی ہے یہاں میلر سینیٹر کے کمپیوٹر تک پہنچ کر انفارمیشن نکال رہی ہوتی ہے کہ جیک سینیٹر کو مارنے کے لیے اس کی گاڑی پر فائر کرتا ہے پر وہ بچ کر نکل جاتا ہے تو جیک اس کے پیچھے ایک شارٹ کٹ رستے سے ہوتے ہوئے اس کی سامنے جا کر روڈ بلاک کر دیتا ہے جیسے ہی سینیٹر کا گارڈ کار سے باہر نکلتا ہے جیک اسے مار دیتا ہے اور سینیٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے جو اپنی زندگی کی بیک مانگنے لگتا ہے کیونکہ اس کے چھوٹے بچے ہیں تب ہی ایک پر پھر جیک کو اپنی فیملی کی یاد آتی ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ گرام کو زندہ چھوڑ دے گا یہاں اس کی ٹھیم اوپر سے یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے تو ایجیکس وہی سے گولی چلا کر سینیٹر کو مار دیتا ہے اگلے دن جیک اپنی غلطیاں اور فیملی کو یاد کر کے ٹرنگ کر رہا ہوتا ہے اگلے دن جیک کرنل میسن کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے یہ ساری کہانی بتا دیتا ہے میسن اسے بتاتا ہے کہ وہ سیکشن ایٹ کے بارے میں جانتا ہے جو بہت ایجنسیوں کی ساتھ رابطے میں رہتا ہے اگر جیک ان سے بچ کر نکلنے کا سوچ رہا ہے یہ اس کے لیے ایک بہت ہی بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے پھر پھر بھی وہ ریمسی سے بات کرنے کی کوشش کرے گا اور جیک کو کچھ پیسے اور گن دے کر اس کی مدد کرے گا اس کے بعد جب جیک واپس اپنی گھر کی طرف لوٹنے لگتا ہے تو اسے ریمسی کال کرتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ وہ مل کر بات کرنا چاہتا ہے پھر جیک اسے ملنے سے منع کرتا ہے اور ریمسی میلر کو بتاتا ہے کہ وہ لاکھ کو کال کرے جو ایجنچینہ میں کہیں پر ہوتا ہے تاکہ اسے جیک کو مارنے کا ٹاسک دیا جا سکے کچھ وقت بعد جیک اچانک ہی اس کے بیٹے کے دوست سے ملتا ہے تو جیک کو بتاتا ہے کہ اس کے فیملی کی موت سے پہلے اس نے وہاں کچھ ماسک پہنے لوگوں کو دیکھا تھا پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا لاکھ وہاں پہنچ کر اس پر انداد اند گولیاں بسانا شروع کر دیتا ہے جیک اس بچے کو ایک شاپ میں بند کر کے وہاں سے باغنے لگتا ہے پر لاکھ کی گولیوں سے راہ چلتے لوگ نشانہ بنتے ہیں جیسے ہی وہاں پولیس پہنچ جاتی ہے لاکھ انہیں بھی مار دیتا ہے جیک کو ان سب میں اتنا وقت مل جاتا ہے کہ وہ وہاں سے باغ سکے پر لاکھ پولیس کار اٹھا کر اس کا پیچھا کرتے ہوئے ریم سی کو کال کرتا ہے یہاں جیک ایک بر پر ارل کے گیرات چلا جاتا ہے اور جلد ہی وہاں ریم سی کے لوگ پہنچ جاتے ہیں تو جیک اور ارل اپنی گنز اٹھا کر ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جیسے ہی ان میں سے ایک جیک کو شوٹ کرنے لگتا ہے ارل اسے مار دیتا ہے اب برونر آگے بڑھ کر جیک پر عملہ کرتا ہے اور ان کے پیچھ زبدہ سپائٹ ہوتی ہے تب ہی ایجیکس پیچھے سے اسے شوٹ کرتا ہے پر گولی برونر کے آرمر میں لگتی ہے تب ہی جیک سکروڈ رائیور اٹھا کر برونر کو مار دیتا ہے اور ایجیکس کی گولیوں سے بچنے کے لیے برونر کی باڈی کو کور بنا کر جوابی فائر کرنے لگتا ہے پر جلد ہی اس کے پلٹس ختم ہو جاتے ہیں اور ایجیکس بھی اپنی ساری گولیوں کو فائر کر کے جیک کو اس کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے چیلنج کرتا ہے اور ان کے بیچ فائٹ شروع ہوتی ہے جو بہت دیر چلتی ہے پر جیسے ہی ایجیکس جیک کو مارنے لگتا ہے میلا پیجے سے آ کر اسے گولی مار دیتی ہے ابحل جیک کو اپنی گاڑی کی چابیہ دے کر اسے وہاں سے نکلنے کو کہتا ہے کیونکہ جلد ہی وہاں اور لوگ آ سکتے ہیں یہاں گاڑی میں میلا بولتی ہے کہ وہ بھی سیکشن ایٹ کو چھوڑنا چاہتی ہے اس لیے اس نے ایجیکس کو مار کر جیک کی جان بچائی پر جیک اسے بتاتا ہے کہ وہ اب ریمزی کو مار دے گا اگلے دن وہ دونوں مونٹانا کی جنگلوں میں چلے جاتے ہیں جہاں ریمزی کا ایک خفیہ ٹکانہ ہے پر جیسے ہی جیک کا دیان بٹکتا ہے وہ بے اوش ہو جاتا ہے اور اپنی فیملی کی آدھوں میں کو جاتا ہے جب اسے اوش آتا ہے بھی پتا چلتا ہے کہ انہی لوگوں نے اس کی فیملی کو مارا ہے تاکہ وہ جیک کو اپنے ساتھ اس ایجنسی سیکشن ایٹ میں شامل کر سکے جیک کو اب بھی یقین نہیں ہوتا کہ میسن اس کے فیملی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے اس کے جانے کے بعد جیسے ریمزی اور میلا کو بہت سارے پیسے دے دیتا ہے جب میلا پیسے گرنے لگتی ہے تو میسن ایک بر پھر جیک کی کمرے میں چلا جاتا ہے جہاں وہ جیک کے آتھ کول کر اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ سیکشن ایٹ کا میشہ کیلئے یہ خاتمہ کرے اس لیے وہ جیک کو یہ موقع دے رہا ہے کہ وہ سیکشن کو ختم کر کے خود کو آزاد کر سکے تب ہی جیسے وہاں کالارم بجا دیتا ہے اور جیسے ہی گارڈز اندر آتے ہیں وہ دونوں انہیں مار کر اس کے گنز لے لیتے ہیں اور جب مزید گارڈز اندر آتے ہیں تو وہ ان سب کو مار دیتے ہیں اور ریمسی کو جب پتا چلتا ہے کہ میسن اسے مارنا چاہتا ہے تو وہ سارے پیسے جیک کو آفر کر کے اسے میسن کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا ہے پر جیک اس پر گولی چلا کر اسے خاموش کر دیتا ہے اب ریمسی کسی طرح جیک کو میسن کی خلاف کرنے کی کوشش میں اسے بتاتا ہے کہ یہ سب میسن کا پلان ہے پر جیک کو اب بھی اس پر یقین نہیں ہوتا جب وہ دونوں بیعث کر رہے ہوتے ہیں تب ہی میلہ کسی طرح موقع دے کر جیک کو شوٹ کرنے لگتی ہے پر تب ہی میسن جیک کو لٹ کر کے خود سامنے آ کر میلہ کی گولی کا نشانہ بن جاتا ہے جیک میلہ پر جوابی فائر کر کے میسن کے پاس آگر اس کی مدد کرنے لگتا ہے اسی بیچ ریمسی موقع دے کر پیسے اٹھانے لگتا ہے کہ جیک اس پر گولیاں چلا کر اسے وہاں سے پیچھے اٹھنے پر مجبور کرتا ہے یہاں میسن جیک کو بتاتا ہے کہ وہ اپنا مشن مکمل کرے اس کے ساتھ ہی وہ مر جاتا ہے تب ہی میلہ وہاں آ کر جیک پر گن تان لیتی ہے پر اس کی گولیاں ختم ہوتی ہے تو ان دونوں کی فائٹ ہوتی ہے اور کچھ دیر لڑے کے بعد جیک اسے مار کر ریمسی کے پیچھے چلا جاتا ہے جو اپنی گاڑی لے کر نکلنے لگتا ہے جیک ایک اور کار اٹھا کر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے دونوں پاگلوں کی طرح ڈرائف کرتے ہوئے ایک دوسرے پر گولیاں چلاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ریمسی کی کار بے کابو ہو کر ایک اور گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے اور جیک اس کے پاس جا کر اسے مار دیتا ہے اسی رات پولیس جیک کو کرنل سوائے کے پاس لے جاتی ہے جس کیلئے میسن کام کرتا تھا سوائے جیک کو ایک نئی جاب آفر کر کے اس کے پرانے سارے ریکارڈ ختم کرنے کو کہتا ہے پر جیک اس کی آفر قبول نہیں کرتا پر پھر بھی سوائے اسے اپنے کار دے دیتا ہے جیسے ہی جیک اپنے گھر واپس لوٹ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ لاگ اس کے انظار میں پہلے سے ہی وہاں موجود ہے کیونکہ وہ اپنا کام کبھی ادورہ نہیں چھوڑتا جلد ہی ہم دونوں کے بیچ ایک زبردست فائٹ شروع ہو جاتی ہے جو سارے گھر کی فرنیچر برباد کرنے کے بعد کچن تک پہنچ جاتی ہے اور دونوں اپنے آتوں میں چاکو لیے ایک دوسرے پر عملہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جیک ٹیبل کے پار گر جاتا ہے جس سے اسے اپنی گن نکالنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ گولی مار کر لاگ کو ختم کر دیتا ہے اگلے دن جیک کل کو میسج بیچ کر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور ایک بس میں بیٹھ کر کہیں جانے لگتا ہے کہ وہاں ایک عورت اپنے بچے کو پیار کر رہی ہوتی ہے جسے دیکھ کر جیک اپنی آدوں میں کو جاتا ہے اور اپنا فون اٹھا کر سوائے کو کال کرتا ہے تھانکس پور واشنگ